رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے تو پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اس ویڈیو کو تو آج ہم کچھ نئے ورڈ سیکھیں گے لرن نیو ورڈ اب جب نئے ورڈ سیکھتے ہیں تو آپ کی وکیبلری جو ہے وہ بڑھتی ہے وکیبلری جو ہے وہ زخیرہ الفاظ کو کہتے ہیں کیونکہ آپ کو جتنی آپ کی وکیبلری بڑھتی جائے گی اتنی آپ کی انگلیش بہتر ہو جائے گی اور اس کے لئے کچھ ٹپس ہیں کہ جب آپ ایک لفظ جو نیاب دیکھیں اسے غور سے سنیں اسے دیکھیں اور پھر اس کو اس کے ایمیج کو اپنے ذہن میں رکھیں بیگ ہے جیسے پھر بیگ کے میننگ بیگ ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں چیزیں ڈالتے ہیں پھر اس کو کنیکشن کریں آپ کے جو میننگ کے ساتھ اور پھر اسے سنٹنس میں استعمال کریں I like my school bag I put my books in the bag تو ایک سن لینا ہوتا ہے ایک سیکھنا جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو چیز پکی ہو جاتی ہے اسی طرح آپ عبداللہ ہیں عدلہ کے بندے ہیں مسلمان ہیں انسان ہیں اور آپ نے انشاءاللہ بڑے ہو کے ایک پروفیشنل بننا ہے کوئی جوگ کرنی ہے تو اپنے ان اہداف پر نظر رکھیں اپنے اندر جو خامیاں خوبیاں ہیں ان کے لسٹ بنائیں اور ایک کوشش کریں کہ روز اپنے اندر ایک خوبی پیدا کریں بھلی بات کہنا اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اپنے پاس رکھنا گم نہ پھلانا گاربیج میں ڈسٹ بین میں کوڑا پھینکنا تو آج ہم تی اے چار بلینڈز جو ہیں ان کے ورڈ سیکھیں گے تو یہ سب سے پہلے آپ نے کاؤنٹنگ جو ہے وہ سیکھی ہوئی ہے تو what is this this is three okay now write down the three تین کو لکھیں stop کریں ویڈیو three کے سویلنگ لکھیں three تو اس میں t h r th re th re اور three کا مطلب ہوتا ہے تین اب یہ کیا ہے thread 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 جو ہے دھاگے کو کہتے ہیں thread کے سویلنگ لکھیں پہلے th th کے لیے آئے گا add add thread thread کہتے ہیں دھاگا کو اور آپ نے پہلے لیسن میں سیکھا تھا stitch تو دھاگے کو stitching کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ بزار میں مارکٹ میں دیکھتے ہوں گے لوگ embroidery کر رہے ہوتے ہیں دھاگے سے کپڑے سی رہے ہوتے ہیں مشین کے اوپر اب یہ throw throw آپ ball walleyball کھیلتے ہیں basket ball کھیلتے ہیں تو اس میں ball کو throw کرتے ہیں throw تو throw میں throw کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا تو throw میں آتا ہے th th o o w throw پھینکنا اور throw کا opposite ہے to catch یعنی ایک بچہ پھینکتا ہے اور دوسرا catch کرتا ہے always throw trash in dustbin ہمیشہ جو ہے کھوڑا dustbin میں پھینکنا چاہیے پھر یہ کیا ہے کس چیز کو lady خاتون نے پکڑا وے throat throat stop ویڈیو ہے اس کے سویلنگ لکھیں throat throat کہتے ہیں گلے کو throat گلہ جب آپ کے گلہ خراب ہو آپ کو infection ہو تو آپ کا گلہ دکھتا ہے ladies holding her throat خاتون نے اپنا گلہ پکڑا ہوا ہے اگر آپ کسی کا گلہ اندر سے جو دکھ رہا ہو دیکھیں تو وہ لال ہوتا ہے گلہ infection کی وجہ سے خانسی بھی آتی ہے دکھتا بھی ہے یہ کیا ہے throne 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 کہتے ہیں تخت کو جس کے اوپر بادشاہ بیٹھتا ہے throne ویڈیو کو stop کریں throne کے spelling ھر تو ہم شروع ہو ہو گا throne 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 کہتے ہیں تخت کو اور یہ کیا ہے thrill thrill آپ نے کبھی دیکھ ہے جو پیرا شوٹ ہوائی جا سے چھلانگ لگاتے ہیں ان کو دیکھ کے بھی جسم میں خون گردش تیز ہو جاتی ہے تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں thrill کے spelling لکھیں thrill josh اور سنسنی اسی طرح لوگ کوسٹر رائٹس پہ بھی بیٹھتے ہیں جس میں جذبہ اور جوش آ جاتا ہے تو opposite of thrill is what is the opposite of thrill calm پرسکون یا بور جو بندہ بیٹھا تو بس بیٹھا ہی اب یہ آپ کے سامنے sentence ہے three little girls are thrilled to sit on the throne تین چھوٹی لڑکیاں بہت خوش ہوئیں تخت پہ بیٹھ کے اس میں سے وہ ویڈیو کو stop کریں وہ آپ نے ورڈ زلیدہ کرنے جو تی ای چار سے شروع ہوتے ہیں تو یہ تین ہے three thrilled اور throne تو پیارے بچے امیدہ آپ اس کو subscribe کریں چینل کو like اور share کریں گے